ہلو ہیٹھڑکم بیٹھا ہیٹھ کے لئے میں ہمیں باہر رہا ہمیں اب یہ بھی شام کا وقتین کرنے والا ہے اور میں ہمیں اینورسٹری کینچ میں ہوں ہمیں اینورسٹری سے آج میں باہر نہیں کیا تقریبا دو تین دنے ہو گئے کل میرا پلان ہے نینجنگ کی طرف تو شاہد میں نینجنگ مطلب ہوتے اکسپور کر کے بلوگ بنا دوں تو وہ تو خیر میں نیکس بلوگ انشاء اللہ آپ لوگ کو بتا دوں گا لیکن ابھی بس ویسے باہر نکلا کیونکہ دن کے وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں اگر سورج نکلا ہوا بھی ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ہوا بھی چلتی ہے لیکن پھر بھی سورج جب نکلا ہوتا ہے تو پھر گھومنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب سنسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کہ ہوا بھی چل جاتی ہیں اور موسم کافی اچھا ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں وہاں مین گراؤنڈ جو ہیں وہاں پر توکثر لوگ فٹبال بھی کہہ لیتے ہیں اور پھر شام کی وقت جب لائٹنگ شروع جاتی ہیں تو یہاں پر بھی ایک پلی گراؤنڈ ہے اور اس سائیڈ بھی بھی ہیں تو وہاں پر بیڈمنٹن، تینس اور یہ سی کہہ لی جاتی ہیں تو میں ویسے واکر نے نکلا ہوا تھا اور رستے میں یہ تھا کہ بہت زبردستی لگ رہے ہیں اردگرد انہوں نے زبردست قسم کیے فلاورز اور ساتھ میں بہت سارے درخ لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو ابھی یہ والا جو ایریا تھا یہاں پر ابھی بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں زیادہ تر یہ ایریا خوشک ہے تو یہ اسی لیکن کی ابھی ابھی انہوں نے یہاں پر یہ گراس لگائے ہوا ہے مطلب یہ کمپلیٹ ہوا تو نہیں ہے لیکن گراس انہوں نے ابھی لگا دیا ہے اور یہ لیک انہوں نے آٹیپیشل بنائے ہوا ہے پانی اس میں صحیح ہے لیکن انہوں نے بنایا تھا یہ جگہ بالکل خالی تھی اور پھر اس کو بنا کہ انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے اس میں اور اس کی صفائی بھی ہوتی لیتی ہیں اور پانی کے ساتھ ساتھ ادھر یہ بریج بھی انہوں نے بنا دیا پہلے تو سمپل بریج تاں اب اس کے سائٹ پہ انہوں نے جنگلیں بھی لگائے ہوئے ہیں تو بس یہ کہ آج کے ولوگ میں توڑا بہت یونیورسٹی ایکسپلور کر لیتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ توڑے بہت باتے ہو جائے گی یہ لیگ کے ساتھ ساتھ بہت سبردست لگ رہے ہیں اب وہ جو بریج ہیں اس کو بی بھی پورا بنا رہے ہیں مطلب جنگلیں تو انہوں نے کڑے کر دیا ہیں لیکن اب آگے ان کے کیا مشن ہے یہ تو جب یہ پورا بن جائے گا تب باتا چلے گا یہ والا ایریا بھی ابھی اس طرح پڑا ہوا ہے تو اس کو اب انہوں نے ٹچ نہیں کیا وہاں دیکھتے اس کے ساتھ کیا کریں گے ہاں کے وہاں پہ سامنے جو جگہ ہیں یہاں پہ انہوں نے درخت بھی لگا دیا ہیں اور یہ ادھر گراس بھی لگا ہوا ہے اب یہ بھی تقریبا کل انہوں نے لگا دیا ہیں اور یہاں تک یہ ایریا بھی خالی ہے تو یہاں پہ اور بھی لگائیں گے اور یہاں پہ صفائی بھی چل رہی ہے کیونکہ یہ بیلڈنگ کے اندر ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے مطلب اس کو رینویٹ کر رہے ہیں اندر سے تو یہ بھی ایریا ہے یہاں پہ آپ پتہ نہیں کہ آنا منع ہے یہاں پہ کوئی سائن نہیں لگا ہوا خیر یہ شاید اتنا گیرا تو نہیں ہوگا پھر بھی اتیاط لازمی ہے تو ابھی اس طرح میں جا رہا ہوں اور یہ سارے بیلڈنگ یہ شانکشوی بیلڈنگ ہے جہاں پہ زیادہ تر ہمارے کلاسز ہوتے ہیں ہمارے بھی انٹرنیشنل سٹورنٹس کے ہوتے ہیں اور جو چینیس سٹورنٹس ہیں ان کی بھی ہوتی ہیں تو یہ سارا ایریا ہمارے ہوتے ہوئے بنا ہوا ہیں کیونکہ پہلے جب ہم آئے تھے تو یہاں پہ جنگل الگ ہوا تھا کنسٹرکشن چل رہی تھی ہیں اور یہاں پہ سارے کے سارے ریت تھا یہ پورا جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ریت تھا تقریباً چھ مہینے کے اندر اندر انہوں نے یہ پورا ایریا بنا دیا یہ بیلڈنگ بنا کے مطلب ہمارا جو نیکس سمسٹر پر شروع رہا تھا تو اس کیلئے انہوں نے بنا کے پرپیئر کیا باتا اور یہ بھی ایریا کمپلیٹ خالی تھا جو لوگ لاسٹ ورگز دیکھ رہے ہیں لاسٹ ورگز سے میرے ساتھ ہے تو وہ ان کو پتا ہوگا یہ ایریا پورا ریت تھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے یہ اس طرح بنا دیا کمسٹرکشن کے معاملے میں چانیز لوگ بہت تیز ہیں وہ اسی لیکن کہ جو بھی ان کو ٹاسک دیا چاہتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو جتنا پروپر طریقے سے ہو سکے اس کو ہم انجام دیں اب تقریبا دو تین دن پہلے یہاں پہ بارش ہو رہی تھی اور بارش کے دوران ہی زیادہ تر بارش کے دوران لوگ تو جن کا کام ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں باقی لوگ کوشش کرتے کہ اندر ہی رہیں تو بارش ہو رہی تھی اور موسم ٹنڈ تھا مطلب ہم نے جیکٹس وغیرہ دوبارہ پہننے شروع کیتے ہیں وہ جو سامنے والا آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ گرین ریہ ہیں جہاں پہ گراس لگا ہوا ہے یہ اسی بارش کے دوران ہی لگی ہے بہت زیادہ اندر نے ورکرز کو ہائر کیا ہوا تھا اور زیادہ تر جو اول لیڈیز تھے وہ ہوتے ہیں وہ میرے خال میں یہ اس ایریا میں یہ سارے رہتے ہوں گے تو وہ ادھر آئے اور میں نے خود دیکھا بارش بھی چل رہی تھی ساروں کے پاس چھتی رہی تھی انہوں نے جو رین کوٹس ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے اور رین کوٹس کے دوران بارش بھی ہو رہی تھی انہوں نے یہ سب کچھ لگا دیا اسی ٹائم پہ مطلب بارش نے ان کا کچھ بھی نہیں روکا یہ اسی فلو کے ساتھ کام کر رہے جس طرح نارمل ڈیز میں کام کر رہے ہیں تو یہ کہ انہوں نے یہ پورا ایریا ختم کر دیا یہ ختم کر دیا اور آج شاید ان کی چٹی تھی کیونکہ لاس ٹائم جب میں بارش ہو رہی تھی اس ٹائم آ رہا تھا تو وہ لگے رہے تھے یہ کام کر رہے تھے اور ادھر بھی انہوں نے یہ دیکھ لیں گراس بخیرہ لگا دیا ہے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ سارا کام کرتے ہیں یہ بیمبوز انہوں نے یہاں پہ لگا دیئے ہیں ایر گیرز وہاں پر وہ کام انہوں نے کر دیا یہ بھی سارا بارش کے دوران ہی ہو گیا تو اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور مطلب اس میں یہ نہیں ہو تاکہ بارش آگئی تو ہم چلے چھٹی کر لیتے ہیں ٹاسک دیا ہے تو انہوں نے بس کمپلیٹ کر دینا ہے چاہے جس طرح کا ویدر بھی ہوں ہاں اگر ٹنڈر سٹروم ہو یا بہت زیادہ ہارش ویدر ہو تو اس میں ظاہری باتیں کام نہیں کر سکتے لیکن جو نارمل بارش ہی ہوتی ہے یہ چیز ہی ہوتی اس میں یہ بہت تیز کام کرتے ہیں اور یہ بیمبو ٹریز بھی لگا دیئے ہیں اس کے ساتھ لائٹنگ بھی نیچے سے لگا دیئے تاکہ رات کے وقت اور بھی حسین لگے باقی کوویٹ کے دوران جب دنیا میں کوویٹ پیل رہی تھی چینہ سے شروع ہوئی تھی تو اس دوران آپ لوگوں نے سنا ہوگا نیوز میں کہ کتنی ہی جلد از جلد انہیں بہت کم دنوں میں ہسپیل بنا دیا اور ہر ہسپیل بہتر ہسپیل کا جو ہر وارٹ تھا روم تھا سب کچھ فلی ایکوپٹ تھا سکرینز تک ٹیوی سکرینز تک لگے ہوئے تھے وہاں پہ اور وہ سب انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں کیا تھا ایک ریکارڈ بن جاتا تو اس طرح کے پرڈکشن چینہ کے اندر بہت عام ہے یہ ہوتے رہتی ہے یہ یہاں پہ کوئی انہونی بات نہیں سمجھی جاتی کیونکہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی وہ بہت آگے ہیں اور کنسٹرکشن چینہ کے اندر ہر سٹی میں ہوتے رہتی ہیں اسپیشلی مثال کر لے لیں نینجنگ کی تو نینجنگ کی بھی جیس جگہ پہ جاؤ ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے ڈیولپمنٹس ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ اس وجہ سے روڈ بلوک نہیں ہوتا اور آسانی ہوتی ہے لوگوں کے لئے بھی اور یہ اپنا کام بھی خوش اسلوبے سے انجام دے رہتے ہیں موسیقی یہ سامنے کینٹین ہے اور کینٹین میں ڈینر کا ٹائم تو ہو گیا ہوا چینیز لوگ بہت جلدی ڈینر کر لیتے ہیں تو یہاں پر جب شروع میں کانا یہ بنا دیتے ہیں پھر تقریباً چار بچے کے ٹائم پر یہ سرف کرتے ہیں تو اسی وقت بندہ کی چیزیں زیادہ آپ کا مل جاتی ہیں جو آپ کا پسند ہوتی ہے اس وقت زیادہ تر ختم ہو جاتا ہے تب ہی خیر میں فوق کیلئے نکلا وقتہ دیکھ لیتے ہیں کوئی سبزی وغیرہ ہو یا کوئی چیز ہو کیونکہ باہر اور چیزیں نہیں کہا سکتے وہ حرام ہوتی ہے یہاں پر اکثر پک ہوتی ہے کتے کا گوشت ہوتا ہے اس طرح چیزیں ہو جاتی ہیں تو بندہ ٹائم پر آئے تو اکثر یہ کہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو بندہ کہا سکتا ہے لیکن ابھی بھی خیر رش ہے دیکھتے ہیں یہاں سے میں نے یہ کون اور یہ سبزیاں لے لی ہے یہ بس سبزے سیف چیزیں جس میں کوئی ڈینشن نہیں ہوتا باقی اگر آپ بیپ وغیرہ لیتے تو اس میں یہ کہ شک ہوتا ہے کہ یہ پتنیو کیسے کا بیپ ہے اور یہ کہ اس کو ٹیسٹ بھی عجیب سا ہوتا ہے تو ہم نہیں کہا سکتے ہیں یہ کنٹینی آج رش بھی نہیں ہے رش تو اسی نیوک کیونکہ لوگوں نے تو جلدی کھا کے چلے جاتے ہیں اور اس میں بھی ووک کر رہا ہوں تو یہ طرح بہت کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم موسیقی موسیقی